اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی جواز شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آپ کی رہے ہیں اس کی طرح ہم ایک نیا ٹاپک آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ عدیل مقبول صاحب جوائنٹ سیکٹری حافظ آباد اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں حاتف صدیق بٹی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں رشید احمد بٹی صاحب صاحب کا جوائنٹ سیکٹری اسلام علیکم جو اچھا سر یہ بتائیں کہ نوجوان نسل میں منشیات کا بہت زیادہ نقصان دے چیز ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ جی آپ کا چینل آپ کے رائے بڑا ایک بہتین فورم ہے جہاں پر بات کی جا سکتی ہے اور آپ ہمیشہ کی طرح بڑا اچھا ٹاپک لے کے اس پر گفتو کرواتے ہیں اور دوستوں سے بات سنتے ہیں اتنا ضروری ٹاپک اتنا ہی اہم کہ واقعی ہی اس پر بات کرنے چاہیے اور آپ کو میں دعا دیتا ہوں آپ کے چینل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پھر یہ لیا کہ میں نے دیکھ رہا کہ ہمارے ٹی وی چینلز پر بات کرنے ہیں یہ جو منشیات فروشی ہے یا منشیات کا استعمال ہے یہ واقعی ہی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس میں ہمارا شہر حافظہ بار کالجز دیکھ لیجیے سکولز دیکھ لیجیے چھوٹے بچے ہیں قانون تو بنا ہویا ہے اگر وہ بات کی جائے لیکن ڈھارہ سال سے کم بچے جو ہیں وہ بھی سگرڈ نوشی کر رہے ہیں اس میں پھر وہ چینلز کا استعمال کرتے ہیں اچھا رانا صاحب لڑکے تو لڑکے آپ لڑکیاں بھی یہ کام گئے ہیں میں اسی طرف سے آنے والا تھا کہ عام طور پر یہ باتیں یہ جو شگلیات تھیں یا وہ غلط عام چیزیں تھی یہ لڑکوں کی حد تک محدود تھی لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اب تو لڑکیاں اس میں شامل ہو چکی ہیں ان کا سگرڈ پینہ یا یہ جو دیگر نشے ہیں بلکہ شیشہ جو ایک ہمارے پاس ایک بڑی چیز آ چکی ہے منشیاد کے حوالے سے اس کا استعمال بڑا بڑا ہوا اور لوگ اس کو فیشت سمجھتے ہیں لیکن ہوتا کہ آسا آسا جو منشیاد فروش ہوتے ہیں ان لوگوں کو پھر اپنے ایک قابو میں کر لیتے ہیں پھر گھر کے گھر خاندر کے خاندر اجرتے ہیں اگر آپ وجہات کی بات کریں تو وجہات شاہ جیس میں ڈھیر ہیں پہلی وجہ وہی بات کہ ہمارا میڈیا میڈیا میں جب ایک شخص کو ہیرو بنا کے دکھایا جائے گا اور وہ سرعام سگرڈ پی رہے ہیں اور سگرڈ پینے کے انداز کو ایک سٹائل کی شکل میں لیا جائے گا تو نوجوان اس کو کاپی کریں گے اور کہیں گے یہ کیا بات ہے یہ اچھا لگ رہا ہے مطلب میڈیا کا کرتا ہے یہاں جو لوگ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں بڑے وہ تیگر کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں اپنے چیزیں بیچنے کے لیے وہ پھر جو منشیات انہیں بیچنے ہیں تو اس طرح بیچیں گے جتنے مارڈلز ہیں آپ دیکھنے کیے میڈیا اتنا کام کر دیتی ہے بس ہماری پاکستان سینسر بورڈ کہ جب سگٹ پینے والا وہ سینہ آتا ہے نیچے جناب یہ کیا بات ہے ایک طرف پورے تین گھنٹے کی فلم وہ ہے کہ منشاعت فروش چھایا ہوا ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے وہ لوگوں کو مار رہا ہے آخر کے صرف پانچ منٹوں میں وہ اسے مار دی جاتا ہے یہ کیا ہے اس طرح ہمارے ڈرامے ہیں یہ ہمارا میڈیا ہے نیچے کو دیکھ رہا بنتا ہے اب وہ پینے والا جیس انداز سے پی رہا ہے کیا کیا جائے گا پہلی وجہ تو یہ ہے دوسری والدین کی اور بیٹے کی آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ نہیں ہے باپ ہمیشہ بیٹے کا پہلا آئیڈل ہوتا ہے باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے ساتھ دوستی بنا کر رکھیں اس کے دوستوں کا سے پتا ہو اس کے جہاں وہ بیٹھتا ہے اس جگہ پتا ہو کیا وہ غلط دوستوں میں تو نہیں بیٹھتا غلط کسی کمپنی میں تو نہیں بیٹھتا اسے پتا کرنا چاہیے سکول میں جانا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ والدین وہ اپنے کاموں بیزی رہتے ہیں ان کا خیال ہی نہیں ہے بچوں کے بارے یہ دوسری بڑی وجہ ہے باقی آگے جب آپ کا نیکسٹ کوئسٹن کریں گے اس پہ بات کروں لیکن پہلی میری یہ ہی ہے کہ ایک تو بیڈیا ہمارا دوسرا ہمارے جو والدین ہیں میں ان کی بہت زیادہ اس میں غلطی تسلیم کرتا ہوں اچھا آتف صاحب آپ کے کیا رائے ہیں اس میں رانہ دیل صاحب نے ساری باتیں بہت اچھی کی ہیں جو اپنی باتوں کو الیابوریٹ کرتے ہیں تھوڑا سا وہ اس طرح کہ میڈیا پہ تو ہوتا ہے سوشل میڈیا تھوڑا سا پہلے جو اچھی فیملیز تھیں جتنی بڑی بڑی امیر فیملیز تھیں وہ کچھ اور طرح کی ان کی اداعت ہوتی تھی اب انہوں نے سب نے یہ جو جتنی بھی آپ نارکوٹکس ہیں ان کو فیشن بنا لیا اچھا ان کی جو خواتین ہے وہ اس کو ایز ای فیشن یوز کرتی ہیں کبھی محفیل ہوتی ہے پہلے ہمارے ہی کلچر میں برا سمجھا جاتا تھا شراب نوشی کو یا برنگ کیا کچھ اس طرح کے معاملات یا سگرٹ نوشی اب جو بڑی محفیل ہوتی ہیں اس میں اس کو فیشن کے طور پر اسمال کیا رہا تھا اپنے ڈرنکس کونسی منگوائی ہیں کیا ہوا ہے بڑے شہروں میں تو بلکل آم ہے اچھا خواتین کے لیے پہلے یہ عذاب سمجھا جاتا تھا کہ خواتین کہتے ہیں کہ وہ سگرٹ پینے سے خواتین کے جو کریکٹر نہیں ان کے بھی گردے اقرام ہوتے ہیں یہ ہمیں بار بار بتایا گا کہ منٹو صاحب فرماتے ہیں اچھا بڑے شہروں میں یہ ہے کہ جو فیملیز ہیں جو بچے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں جب وہ تو پھر کمپنیز اس طرح کی اڈوب کر لیتے ہیں جن میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ان کو مزرے صحت نہیں سمجھا جاتا اور وہ سارے ملکے آپس میں پارٹی کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم آپس میں ماری پارٹی ہو رہی ہے تو رانہ صاحب نے فرمایا شیشہ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے شیشے کے ساتھ اور طرح کے سموک ہوتے ہیں اچھا اس سے پہلے رواج تھا ہم نے سننا تھا کوئی جہاز ہے جہاز ہے یہ ہے وہ ہے اب وہ والے ڈرگز نہیں ہیں اب ڈرگز بالکل چینج ہو گئے ہیں ان کے نام چینج ہو گئے ہیں ان کی کیفیت چینج ہو گئی ہے اب کئی طرح کی پلز آگئی ہیں کئی طرح کی نارکوٹکس ہیں جو میرا خیال ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی پہلے ہمیں یہی پتہ تھا یہ فیون ہے چرس ہے یہ وائٹ شگر ہے کوکین ہے ہمارا مائن یہاں تک تھا لیکن اب اتنی فاسٹ آگئی ہیں اتنی فاسٹ آگئی ہیں کہ ان کا استعمال ہمیں صرف انگلیش موویز میں نظر آتا ہے تو میڈیا کا کردار بلکل ایسے ہی ہے پھر جیسے سوشل میڈیا کا پر چار صبح پیر شام ہوتا ہے شاید ہی کچھ بچہ ہوں جس کا آپ کے پاس اکاؤنٹ نہ ہو ٹک ٹوک پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ یا لائکی میں اس کا اکاؤنٹ نہ ہو جب وہ وہاں آتا ہے وہ پھر ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے چینج کی سکرین پہ یورپ کو دیکھ رہے ہیں امریکہ کو دیکھ رہے ہیں وہاں کا آپ میڈیا پھر اڈوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم وہاں تو نہیں جا سکتے وہ پھر ہم وہ جو مئی ارزان کو میٹ اپ کرنے کے لیے ہم پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں تو شیشہ تو میری شیشہ کی اس طرح خطرناک ہے اگر تو شیشہ آپ نورمل لیتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ہم کئی طرح کی ملاوٹے کر لیتے ہیں جو نیچے پانی ہے پانی کی جگہ پہ ہم کچھ اور ملا لیتے ہیں اور جو اوپر اس کی چلم میں چلم میں ہم ٹوبیکو یوز نہیں کرتے ٹوبیکو میں بھی ہم کئی طرح کی غلاستیں ایڈ کر لیتے ہیں تو اوپر جو شیشہ نورمل شیشہ ہم سموک کے لیے یوز کرتے ہیں وہ بھی ایک جان لیوہ سا ثابت ہو جاتا ہے جو بھی یوز کرتے ہیں تو وہ غلط نہیں بلکل غلط ہے پرچار اس کا ایسے ہے کہ بڑھوتری اس میں ایسے ہے یہ اضافہ اس میں ایسے ہوئے کہ یہ فیشن کا نام دے ریا گیا یہ فیشن ہو گیا کہ پہلے اس کو برائی سمجھا جاتا تھا اب اس کو برائی سمجھا جاتا اب یہ ہر فیملیز میں ہر گھر میں ہے اور جو امیر کولیجیز ہیں ان کی بچیاں پر سیچنڈ نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو اس طرح سے ایک برائی پہلے برائی تھا جس گھر میں کوئی شراب نوشی تھی وہاں اس گھر میں کوئی بہن بیٹی بھیجنے کو تیار نہیں تھا کوئی سیڈیاں چڑھنے کو تیار نہیں تھا اس گھر سے کوئی برف لینے نہیں تھا جاتا کہ ان کے گھر کے لوگ ایسے ہیں اب تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ہو گیا ہے کہ سیچنڈ نائٹ اور یہ نیوئیر نائٹ اور ایسے ویسے ہیں کہ اب اس کو مزائکہ سمجھانی جاتا اور جب سے ہم نے اپنے ذہن وسیع کر لی ہیں تو ان برائیوں نے ہمارے ذہنوں میں جگہیں بنا لی ہیں ہمارے دلوں میں تو جگہ نہیں بنا اس دیروں میں جگہیں بنا لی ہیں اور یہ برائیاں آپ عام ہوئی ہیں آپ کوئی کر بھی رہا ہوتا ہم کہتے ہیں تو چھوڑو یار آپ اپنے کام سے کام لکھو نور ملی ہے اس طرح سے یہ اس میں شدید تر اضافہ ہوا ہے جی میاں صاحب آپ کیا بین ہیں میں اس میں بڑھ صاحب اور انہ صاحب کی بات تو آگے پڑھاتے ہوئے چیزیں تو انہوں نے بیان کر دی ہیں جو وجوہات ہیں جو ریزنز ہیں اس کی نشے کی انہی پہ بات کروں گا انہی کی بات کو بھائیوں کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سب اگر میں میری تعلیم ہے پنجاب انیورسٹی کی اور انیورسٹی میں میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں اچھے بھلے خاندانی بچے جو وہاں پہ جاتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے بعد میں سال دو سال کے بعد کہ وہ پھر اس نشے کی عادی ہوگئے ہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ لیڈ کلاس لوگوں کو ملنا ہے انہوں نے جو موسلی یہ جو چیز آج کل پائی جا رہی ہے بڑھ صاحب نے جو بات کی ہے یہ لیڈ کلاس طبقے میں ہی ہے ٹھیک ہے لیڈ کلاس طبقہ جب ایک کام کرتا ہے نا جو میڈل کلاس طبقہ ہے وہ اس کی کاپی کرتا ہے اور اس طرح بڑی عام سی چیز پائے گئی ہے یہ لیڈ کلاس میں اس میں یہ اس کی وجہات میں ایک تو ان کے دماغوں میں اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یہ سیکشوالٹی ہے نا اس کی پاور کو بوسٹ اپ کرتے ہیں تو لوگ جو یہ جاتے ہیں ہوتلوں میں جا کے اور یونیورسٹی میں بھی ایسا ہو رہا ہے کامسٹر یونیورسٹی ہے یہ جتنے جتنے بڑے نام ہیں ایون کے پیار یونیورسٹی میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں ایک اور بہت بڑی جہالت ہے کہ ہم کسی کو کوئی کام برا کرتے دیکھیں نا تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ برا کام کر رہا ہے ہم کہتے ہیں یار وہ کر رہا ہے ہم کیوں نہیں کر رہا ہے وہ اسی اسی میں بات کر رہا ہوں کہ لیڈ کلاس طبقے نے اس کی اس کو بڑھایا ہے اس چیز کو اس نشے کو بڑھایا ہے لیڈ کلاس طبقے میں کیسے میڈل کلاس طبقہ تو ہم ان کو کپی کرتا ہے ٹھیک ہے جو چیز ایک پوری چیز بھی ہے نا اگر کوئی لیڈ کلاس طبقے میں آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں میڈل کلاس کی یہ بہت اچھی چیز ہو رہی ہے ہم اس کو کپی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جتنی بھی یہ ران صاحب نے بتائی بڑھ صاحب نے بتائی آ جان کے بعد تو وہیں پہ رکھتی ہے نا کہ اس کا موجب کیا ہے کن وجوہات کی بنا پر یہ نشہ آور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں نمبر اون میں سب جو نمبر اون جو چیز آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو سیکس پاور ہے نا وہ بڑھتی ہے اور ہم انجوائر کے لیول پہ وہ لے رہے ہیں اس کو فیشن کے لیول طور پہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ہماری جو نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے تینکیو اچھا سر یہ بتائیں کہ اس سب کو روکا کیسے جا سکتا ہے چلی دیکھیں روکا تو بڑا آسان طریقے سے جا سکتا ہے لیکن بات کروں گا کہ کہانین بنا دی جاتے ہیں منشاعت کی روڈ تھام کے لیے قانون ہمارا انٹی ناوپارس آنڈلیس ہے اس میں اس رائن بھی بھوتی ہیں مجنوں کو پکڑا جاتا ہے حوالات میں ڈالا جاتا ہے فرائل ہوتا ہے لیکن وہ باہر آتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں میں جو دیکھتا ہوں نا قانون بنانا کافی نہیں ذہن سالی سب سے زیادر رہی ہے آپ کسی کا مائنڈ میک کرتے ہیں ایک چیز کو جب آپ برا کہہ دیں گے نا اور برا بنا کے دکھا دیں گے تو تب ہی لوگ چھوڑیں گے اگر ایک چیز کو جسے ہم بات کر رہے ہیں فیشن بنا دیا جائے یہ ایک تصور ہے دوست نے پوچھا ہے میں سرٹ کیوں پہتی ہو جنہاں آپ دکھ دور ہوتے ہیں اس زیر بنا دیا گیا ہے جب یہ بار ڈال دی گئی ہے تو وہ کیوں چھوڑے گا میں اس پس سے پہلے پولیس کی بات کروں گا دیکھئے میں پہلے بھی آپ کے چلے میں بات کر چکا ہوں کہ قانون پڑھنا ضروری ہے اور پولیس کا قانون پڑھنا زیادر نہیں ہے ہوتا کہ یہ جو ہمارے پاس مرشاہ سوچوں کے افتار کی جاتا ہے پولیس میں اتنے سمجھ دار قانون کو جاننے میں لوگ نہیں ہوتے کہ اس طرح کیس وہ ڈیویلپ کریں یا میگ کریں چلان بنائیں کہ ملزم بری ہو ہی رہ سکے اس میں کوششیں تو ہوتی ہیں کہ اس طرح کا معاملہ کیا جائے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کیا فائدہ کمزور ہوتی ہے جو ریکووری بنائی جاتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ملزم کی ہی طرف جاتا ہے کنون ہمارا یہ کہتا ہے ہوتا کہ جب یہ کمزور کیس بنتا ہے تو عدالت میں جب وکیر کراس زیمین کرتا ہے پولیس والے کو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی ایفنس شیک ہو جاتی ہے بندہ بری ہو جاتا ہے اب ایک بندہ لکھ روپیہ کرکمار ہے بیس پچیس دن صرف یہ جیل میں رہ کے باہر آ جاتا ہے دوبارہ اس کو جیل نہیں ہوتی وہ دوبارہ کام شروع کرے گا میرا یہ ماننا ہے سزائیں بہت بڑی ہیں سزائے موت تک ہے منشاہ سوشی کے ساتھ سزائے موت بھی ہے عمر کہہ بھی ہے لیکن میں نے دیکھا کوئی سال یا پانچ سالوں میں کسی کو سزائے موت ہوئی ہو سپریم کھوٹہ کرتی ہے وہ اینڈ میں اپنے فیصلے میں کچھ نہ کچھ عزر بنا کے گراؤنڈ لے کے بری کر ہی دیتی ہے یا ان طور پر جو ہے وہ جیل میں بندے رہ کے بھائی ہیں بلکہ جیل میں میں بتاہوں سر جتنی جیل میں منشاہ سوشی ہو رہی ہے یہ بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں یہ ہے ہماری یہاں کورس میں کئی دفاع جو وہ آسان کیا کرتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ چل جاتا ہے ہمارے جو ملاقات کے لیے اکثر لوگ جاتے ہیں تو اب تو پولیس ماہ سے صحیح کام کر رہی ہے روک رہی ہے لیکن یہاں پیسے کیسے ہیں مائیں منشاہ لے کے اندھے چلی جاتی تو معاملہ یہاں پہلے ایک قانون اس کے بعد قانون پر عمل درامت پولیس کا مضبوط ہونا اس کے بعد ججز کا اس قانون کو میں سمجھتا ہوں مزید ایک سخت آنکھ سے دیکھنا ذریعی ہے بینفیٹ آف ڈاؤٹ مجود ہے اس میں قانون تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا قانون جس میں ملزم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا چھیک ہے عام طور پر کیا ہے کوئی نہ کوئی بات لی جاتے ہو بندہ مری ہو جاتا ہے یہ ایک بات پہلے یہ روک تھا دوسری میں بات وہ کروں گا کہ خدارہ ہمارا میڈیا اس پر کام کرے میڈیا دکھائے کہ جس گھر کا ایک بچہ جب منشاہ سوشی کرتا ہے نوشی کرتا ہے تو گھر کا کیا حال ہوتا ہے یار وہ سارے گھر کے برطن تک بیج دیتا ہے اپنی میں نے حافظہ میں دیکھا ہے کہ خواتین اس طرح کی ہو چکی ہیں منشاہت میں کہ وہ کئی دفعہ گھر سے بھاگی ہمارے پاس کیسز ہیں ان کے بھائی ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ خدارہ میں کیا کروں لیکن نہیں چھوٹتی اب اس کے بعد آ چکی ہے جنب آئیس روک تھام جو ہے نہ پولیس کر سکتی ہے پولیس جانتی ہے کچھ نہیں کر سکتی ہے کرنا چاہے تو لیکن کیا ہے کہ جس طرح روک تھام کے لیے مضبوط کریٹی دیا ہوتا ہے اسی طرح ہم لوگ جو پاکستانی بڑے سیانے ہیں ہم جرم کرنے کے نتنے طریقے جو آپ اپنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں مطلب پہلے چھپ چھپا کے تھا اب فیشن بن گیا ہے اب میں پجامی فلموں کی بات کروں گا پجامی فلمیں آپ دیکھیں ہوئے ڈیا کی اس میں کیا ہے کہ جو شراب ہے اس کو اس طرح بار بار دکھائے جا رہا ہے کہ عام دیکھا سمجھے گا یہ ہے کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے پی لو ایک چیز بار بار دکھائی جا رہی ہے تو اس میں میں پولیس میڈیا پھر والدہ اگر یہ مل کر اس پر کوشش کریں عمل کریں تو یہ ہماری ختم ہو سکتی اچھا ایک اور چیز ہے کہ اب منشیات فروش جو ہیں وہ بھی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں انہوں نے یہ تو ان کا کام ہے ہی لیکن اس کے ساتھ وہ کوئی ایکسٹرا کام ایسا کر رہے ہیں کہ ان پر کوئی شک نہ کرے کہ یہ منشیات فروش ہی کرتا ہے جیسے کہ جیسے کہ مثال دیتا ہوں آپ ایک رکشے والا یا کسی جگہ پہ آپ ریڈی لگے دیکھ لیں آپ اس کے بارے میں سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہاں کوئی چیز بیچنے سے زیادہ منشیات فروش ہی اور اگر اس کا لنک کسی بڑے سیسردان سے نکل آئے بڑے بزنسمنٹ سے نکل آئے بڑا کوئی پوزیشن ہولڈر کی سے نکل آئے تو پھر وہ پکڑا میں جائے گا پکڑا بھی نہیں جائے گا اور اس کے لیے وہ سارا کچھ پھر حلال ہوتا ہے جی آتف صاحب آپ کیا کہیں گے